بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مرزوان فضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوری آپ کے خدمے میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ ایسی وارڈ نیوز تو ناظرین آج ہم اس وقت موجود ہیں ساہی وال گھاس منڈی سوڑی گلی میں جیسا کہ ناظرین آئے روز بڑھتی مہنگائی نے عوام کا چینہ محال کر دیا ہے عوام شہ خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کرتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آئے روز پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب حکومت نے جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں مزید ٹیکس ڈال کر عوام پر عوام کو مزید پریشانی میں اور عذاب میں ڈال دیا تو ہمارے ساتھ اس وقت بزورک موجود ہیں جو کہ کافی پریشانی کی حالت میں ہیں ان کے ہاتھ میں بل ہیں تو آئیے بجلی کے بل کے حوالے سے ہم مجھ سے باتزید کرتے ہیں اسلام علیکم بہترم کیسی طبیعہ تھا پینت ٹیٹ آ سکونے کے پینت سپنے کے پینترے سال سے بلکلی ممر کر دیتا ہے اگلہ بیلی اسے کرایا سے رہنے ہیں پر ایک رائے چوڑا 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 دا کرایا چینakahرکا پینترے سالتہ چونے چوڑا زیادہ چونے چونے خارج مکان تعتا ہے بل کنے ہاتھ میں بل آیا ساڈھے انہی زاربیہ ساڈھے انہی زاربیا بل آیا تانوں بیٹا ساتھ دے رہے ہیں بیٹا ساتھ دے رہے ہیں بیٹا ساتھ دے رہے ہیں تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ماجم موجود ہیں جن کا کہنا ہے ان کا بل جو ہے وہ چالیس ہزار نو سو اٹھتر روپے اس بار جو ہے وہ ایک گھر کو اتنا بل آیا وہ کافی پریشان ہے اور دن راج جو ہے وہ اس پریشانی کی وجہ سے ان کو نید نہیں آ رہی کہ اتنا بل جو ہے وہ کہاں سے ادا کریں گی بیٹے جو ہیں وہ کاروبار تو کرتے ہیں لیکن اتنی آمدہ نہیں ہے کو اس بل کو وہ آسانی سے جو ہے وہ پی کر سکے تو اسی حوالی سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم ب و安یم السلام کیا علمہ جی ٹھیک جا ہے ٹھیک 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 تو سنو سنو اللہ شکر ہے اینا بل آیا اینا چالیزاار بل آگیا میں انتہ کرنا لیسے بندے آگیا اس اینا بل تانے کیوں آیا اس اینا بل کیوں آیا اسیت ہارڈی کروں نہیں بجلی یہ نہیں لگ دی موٹر ہی چال دی باس اینا بل لائے اگلی باری سانویں انجے کلیانے ہونویں انجے کلیانے اچار بیل ٹیکس پاپا کے سانو بیلے پہ کال دینے اپنے اس کتے جاوے گریب بندہ جے سٹور دے جاوے کیوں لے آنجی کیوں کوئی نہیں آگا جے کھانڈ لے آنجاو تو کھانڈ کوئی نہیں آگی کرانو جاؤ کی کرے بام کتے جاوے گریب بندے ہیں سمینتہ کرنا لے ہیں مزدوریاں کرنا لے ہیں ایک کماندہ ساتھ کھانو نہ لے ہیں کتے جاوے گی بیلے لے کے انہوں سے وہاں پرشانی لگے بیل کی میں داری کیسی ہے نہ بیل کی میں دے بیئی سی ہوں تو اسی بیل نہیں ادا کرو گے تو واپ ڈالے میٹر اتار کے لائے میٹر تو واپ ڈالے جائیں گے اسی آقل آ دیاں گے یہ انیس بیس ہزار رپیہ یہ میرا بیل ہے میری دکان دیکھی جائے میری دکان بیس ہزار ہر منتلی افورڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے چار میرے بچے ہیں اس کے بعد آپ انتازہ کریں کہ اگر بیس بیس ہزار رپیہ ہر ماں بیل آئے گا اس بیل کو اڈجسٹ کروں یا اپنے بچوں کے کھانے پینے کو اڈجسٹ کروں کیا کروں یہ اتنی پریشانی بنی ہے یہ حکومت ہمارا کچھ سوچتی نہیں ہے آپ کو بیس ہزار رپیہ بیل آیا ہے آپ کے کتنے یونٹ چلے ہیں اور اتنا بیل کیا آپ کو پچھلی بار بھی اتنا آیا تھا یا اس پار نہیں بلکل بھی نہیں پہلے ہمارا بیل آتا تھا چھے زار پانچ زار پچ پنسو کی رینج میں یہ تقریباً دو ماہ سے تقریباً ہمارے بیل جو ہیں اس کنڈیشن پر چلے گئے ہیں کہ ڈبل کو چھوڑ کے ٹریپل بیل آ رہے ہیں اور ان میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ڈار ہیں ساٹھ ساٹھ ستر ستر پر یونٹ ہمیں ڈار ہیں اور آپ اندازہ کیلئے کہ ہم بیس ہزار رپورڈ کرتے ہی نہیں ہیں ہماری دکان دیکھیں ہماری دکان میں کونٹی دیکھیں اور اس لیول کو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیسے مینج کر رہے ہیں جس طرح ہم مینج کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے یا ہمارے اللہ تو بھائی اس دفعہ جو ہے بیجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں پچھلی بار بھی کافی زیادہ آئے ہیں ترہ ترہ کے جو ہے وہ سیل ٹیکس لگائے جا رہے ہیں تو آپ کو کتنا بھی لائے ہیں اس دفعہ آ گئے ہیں تو یہاں پر آپ کتنا رہتے ہیں ادھر آ جاتا ہے چارزار پانچزار ادھر بھی یہی رہ اس بار بھی اتنا ہی آیا ابھی آیا نہیں چارزار گھر کا پانچزار آیا پانچزار آیا تو بزار کے کاروبار ٹھیک 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 کاروبار نہیں ہے بلکل فاری کے کاروبار کیا کنڈیشن جل رہی ہے بہت طے ہیں خرچہ نکالنا بہت مشکل ہو کسی وقت تو فارغ چل جاتی آگے سے بل آگے وہ کسی سے پکر لیا کسی سے پکر لیا کسی سے پکر لیا کسی دفعہ تو کوئی دیتا بھی نہیں آگے سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاند میٹ ہے اس کے باپ جوہاں کو تٹالیس روپیہ بل آیا تھا اس کے کیا وجہ ہے پتہ نہیں بھائی وہ پچھلے ماہ بل آیا تو ہم نے پیہ کیا ہے پینٹ سٹھ سو روپیہ کتنے یونٹ چلے تھے اس وقت دو سو کچھ یونٹ چلے تھے پینٹ سٹھ سو بل جمع کروایا ہے اس کے بعد اس دفعہ بچے چلے گئے میرے بھائی کی شادی تھی میری بیگم چلی گئی اپنے ماہ پیوں کی طرف ٹھیک ہے ادھر گئی ہے کوئی میرے بھائی کی شادی تھی دس بارہ دنہ میں ادھر لگ کے تقریباً اس ماہ مارے گھر کو تالہ ہی رہا ہے ٹھیک ہے یہ زیرو یونٹ تھا اس کا بل آنے ترتالیس روپے بھیج دی تو آپ نے کوئی کمپلین وغیرہ نے کیا تھا بھائی ہم نے کمپلین کی تھی ادھر ہم نے جلوس نکالا پلیس والوں نے ڈلڈے مار کے جڑا دیا تشدد کیا آپ نے یہ زاہری بات ہے یہ ادھر پول بزار والا نہیں وہ جو بائی پاس پہ بند کیا تھا پورے ملہ دار ہم گئے سے مل گئے تھے یعنی کہ اس وقت آپ نے بل ادا کر دیا لیکن پھر بھائی کرنا ہی تھا یونٹ کوئی نہیں چلا میرے کنٹرول کیتا ہے جب پیٹرول مینگا ہو رہی ہے گا اور مزدور طبقہ لوگانوں پچیس ہزار رپیہ انہوں نے تنخواہ رکھئے گئے لیکن افسوس ہے گا کہ فیکٹری دا کدی انہوں نے سروے نہیں کیتا ہے گا اٹھارہ ہزار بیس ہزار رپیہ دے رہے ہیں اور دسیاں کچھ ہی جا رہے ہیں دیتا کچھ ہی جا رہے ہیں یہ حکومت دی اداریاں دی کمزوری ہے ٹھیک ہے نا جی انہوں نے کدی سروے نہیں کیتا ہے دکان دارانوں مزدورانوں پچھو تے سی پندرہ سولہ ہزار رپیہ تنخواہ تھے کس طرح وہ لوگ گزارا کر دے انہوں نے لیکن داثرے نے پچیس ہزار رپیہ پچیس ہزار رپیہ کون دے رہے ہیں گا لیکن افسوس ہے گا کہ مہنگائی جڑی ہے گیا سو فیصد بڑھ رہی ہے اور غریب آدمی دی عمدن جڑی ہے گیا وہ بیس پرسنٹ بڑھ رہی ہے گیا بڑھ رہی ہے گرمی دے جو آرے سے تھے آرے کام تھا لبتانے سے کام کو ملاب رہے ہیں کہ مانگائی نہیں ہے بیل چڑھ بارہ سار چودہ سار ترخواہ پان دیئے پیلی بڑھ تین سو تیرہ یونٹ چلے ساڑے تے نوزار رپیہ بیل لائے اید کی بھی تین سو تیرہ یونٹ چلے نے تیرہ سار رپیہ بیل لائے گیا بارہ سار ترخواہ سار تیرہ سار ترخواہ ہوئے تیسی کی کریئے تھے بیلی تارہ کے سی فیر حکومت تک کی ویدہ حکومت اعدادی نے کی کرنا ہے کسی دفعہ کنے یونٹ چلے نے پیری دفعہ بھی تین سو تیرہ یونٹ چلے تے نوزار رپیہ بیل لائے گیا ہنہ میٹر لائے گئے ساڑا ہنجی ہوتارے کے لائے گئے پھر دو دن اب آپ پھڑ کے اسی کرزہ پھڑ کے دا گیتا وہ فیلو آیا بیجلی کے بیلوں کی وجہ سے کتنی پریشان ہے جیسا کہ ہزار روپے بیجلی کے بیل آیا ہے لیکن ان میں اتنے بیل نہیں جتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ غریب عوام پر رحم کیا جائے جو بیجلی کے بیل ہیں ان پر عوام کو ریلیف دیا جائے آنے والے بیلوں میں کچھ رائے دی جائے اس کے ساتھ اپنے بیجبان افضلی صلیق کو اجازت دے دیکھنے نہ بھولے پی سی وارڈ نیوز اگلے پرو رابطہ کے لیے اللہ حافظ